سبحان اللہ و بحمدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہلو العقداتم من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیرا من اہلی اللہم فکہنا فی الدین اللہم الہمنا رشدا وعیسنا من شرور انفسنا اللہم رنالحق حقا ورزقنا اتباعا اللہم رنالباطل باطلا ورزقنا اجتنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ نور رکو نمبر دو آیت نمبر یارا بے شک وہ لوگ جو وہ لے آئے ساتھ کیا چیز ایک افق ایک جھوٹی بات وہ کیا تھے وہ تو ایک گروہ تھے اور وہ کہاں سے تھے وہ تمہیں میں سے تھے اچھا تو کیا کریں تم ان سارے کے سارے معاملات کو اپنے لیے برا گمان نہ کرو کیوں بلکہ وہ تو تمہارے لیے خیر ہے اور یہ یاد رکھنا کہ جس شخص نے اس میں جتنا حصہ کمایا اس نے اتنا ہی گناہ سے میٹا اور جس شخص نے اس کے ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا تھا اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے اب روداد آ رہی ہیں اور تذکرہ آ رہا ہے واقعہ افق کا افق کہتے ہیں جھوٹے گھڑے ہوئے بہتان کو وہ الزام جو کسی پر جھوٹ گھڑ کے تحمت بہتان لگا کے گھڑا جاتا ہے جھوٹا وہ قصہ اس کو افق کہتے ہیں وہ جھوٹ کی روداد جو کسی پر تحمت اور بہتان گھڑنے کے لیے لگائی جائے اس روداد کو افق کہا جاتا ہے حیط طیبہ کا وہ واقعہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ آپ کی عزیز اور محبوب ترین زوجہ محترمہ آپ کے عزیز اور محبوب ترین دوست کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر واقعہ افق اور یہ بات اس چیز کے تصدیق ہے کہ یہ سورت سورہ نور غزوہ بنی مستلق کے بعد نازل ہوئی کیونکہ اس میں واقعہ افقہ تذکرہ ہے اور اس کی روداد ہے اور ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ یہ واقعہ عزوہ بنی مستلق کے بعد ہی ہوا ہم اپنے نورول تفسیر کے متعلقے طریقے کے حوالے سے آج اپنا دستور پھر جاری رکھیں گے ہم یہ روداد پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ معاملہ کیسے ہوا اور یہ قصہ کیا تھا وہ ہم پورا واقعہ اور وہ روداد جو ہے وہ دورہ لیتے تھے تاکہ ہمیں یہ آیا تو اس کا پیغام زیادہ آسانی سے سمجھ جا جائے حضرت عائشہ واقعہ کچھ یوں سناتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور اور اپنی ازواج متحرات میں عدل کے معمول کے مطابق حالانکہ ہم نے کل ہی سورہ حضاب کے ترجمہ میں پڑھاتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی ازواج متحرات میں عدل پر مجبور نہیں کیا گیا تھا آپ کو اپنی ازواج متحرات میں عدل کا مقلف نہیں کیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود ایک زبردست انصاف کا نمونہ موجود ہے اور یہاں تک انصاف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے پر تشریف لے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس غزوے یا کسی اور سفر کے حوالے سے جو زوجہ محترمہ آپ کے ساتھ تشریف لے جاتی اس کے جانے کا فیصلہ کرنے کیلئے قرآن دازی کی جاتی تھی گویا قرآن دازی برابر حق کے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کیلئے قرآن دازی جائز ہے یہ بات ہم سورہ مائدہ میں پڑھ چکے ہیں ازلام کے حوالے سے ویسے قرآن دازی کی حقیقت ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس میں زیادتی ہے حق تلفی ہے ظلم ہے ناانصافی ہے تو وہ قرآن دازیاں جائز نہیں ہیں لیکن اگر برابر حق کے لوگوں کے درمیان عدل سے فیصلہ کرنے کیلئے اگر نام میں قرآن نکالا جائے گا تو وہ جائز ہے حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کے دستور کے مطابق قرآن دازی کی گئی اور قرآن میں نام میرا نکلا تو گویا اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سفر میں شامل رہی غزوہ بنی مستلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس غزوے کے بعد واپس پلٹنا پڑاؤ کا ماملہ جب یہ لشکر کا پڑاؤ ہوا تو آپ کو معلوم ہے کہ جہاں پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جھگڑا تنازہ اختلاف کا امکان ہمیشہ ہی ہے صحابہ اکرام کے درمیان بھی ہوا پانی کے ماملے میں پانی کے ماملے میں جب لشکر نے پڑاؤ کیا جب لشکر نے پڑاؤ کیا تو پانی کے ماملے میں ایک انساری اور ایک مہاجر کے درمیان پانی کے ماملے میں کوئی حلکہ سا جھنگڑا اور چھوٹا سا تنازہ رونما ہو گیا اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں تو ہمیں یہ طریقہ سکھایا ہے کہ جب تم دیکھو کہ تمہارے دو مسلمان گروہ واپس میں لڑ جائیں جھگڑ پڑیں کوئی تنازہ ہو جائے تو کیا کر دو ان کے درمیان صلح کروا دو کیونکہ مومن کیا ہیں اخوتن بھائی بھائی ہیں تو مومنوں کے درمیان صلح کروا دو لیکن یاد رکھئے کہ جب اللہ سبحانہ تعالی کے ایک حکم کی نافرمانی ہوتی ہے اللہ کے ایک تجویز کردہ طریقے کی سرکشی ہوتی ہے تو اثرات بڑے دور رسمت مرتب ہوتے ہیں اور پاکیزہ سے پاکیزہ محول کے اندر بھی اللہ کے احکامات کی نفی اور اللہ کی سرکشی اپنے ضرر اثرات مرتب ضرور کرتی ہے ایسا خوبصورت لشکر ایک غزوے سے پلٹنے والا لشکر جھگڑا ہوا اور کیا ہوا اس تنازع اس جھگڑے کو صلح میں بدلنے کی بجائے منافقین کا ایک ڈولہ جو پہلے ہی ہمیشہ موقع کی طاق میں رہتا تھا کہ مسلمانوں کے اندر بگاڑ فتنہ انتشار اور لڑائی کا معاملہ پیدا کر کے مسلمانوں کی جنے کھوکلی کریں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں ان کی طاقت کو کمزور کریں انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور منافقین کا ایک گروہ جن کا سردار عبداللہ بن عبائی تھا اس موقع میں فوراں کود آیا اور اس موقع میں لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کی بجائے جلدی پر تیل ڈال کر اس جھگڑے کو مزید بڑھانے کا طریقہ اختیار کیا گیا عبداللہ بن عبائی اور اس کے تھالی کے چٹے بٹے جو منافق تھے وہ سارے جمع ہو گئے اور عبداللہ بن عبائی نے بہت ہی سخت اور غستہ خانہ اور بڑا ہی نارواسہ انداز اور نارواسے کلمات اس نے ادا کی اس نے جھگڑنے والے انساری اور مہاجر کو مخاطب کر کے اس انساری کو غیرت دلائی عبداللہ بن عبائی نے کہا کیا اس نے کہا کہ دیکھو اے انساریوں تمہارے پاس یہ مہاجرین کنگلے بھوکے کالی ہاتھ مفلس فقیر آئے لٹے پھوٹے کنگلے تمہارے پاس آئے تم نے ان کے ساتھ اپنے گھر بھانٹے اپنے بھاگ بھانٹے ان کو طاقت ان کو تقویت ان کو قوت دی ان کو کھلایا پھلایا اور آج آج یہ تمہارے گریبان پکڑنے لگے ہیں آج یہ تمہارے گریبان پکڑنے لگے ہیں اور پھر عبداللہ بن عبائی نے بہت ہی بہت ہی ایک نام مناسب اور بہت ہی خلط سی مثال دی اس نے کہا اس نے کہا کہ ان کی مثال ان کی کن کی ان مہاجرین کی ان مہاجرین کی مثال تو ایسی ہے بالکل ویسی ہے جیسے کتے کسی استغفراللہ جس کو اس کا مالک بھوک اور کمزوری کی حالت میں پاتا ہے اس کو کھلاتا ہے پلاتا ہے اور جب وہ خوب بھلا چنگا طاقتور ہو جاتا ہے تو وہ اپنے مالک ہی کو بھم بھوڑنے لگتا ہے اور پھر عبداللہ بن نوائی نے فتنے اور سازش کو لانچ کیا اور اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ دیکھو اب ہم قسم کھاتے ہیں کہ اس سفر سے واپس جب ہم مدینہ جائیں گے تو ہم میں سے جو زیادہ عزت والا ہے وہ زلیلوں کو وہاں سے نکال دے گا فتنہ پرورا ناصر ایسا ہی کرتے ہیں یہ فسادی انصر ہے خود بھی جھگڑتے ہیں اور جھگڑا دینے والوں کو وہ بھوس میں چنگی بھوس میں وہ اپنی آگ لگا کے وہ بی جمالوں کی طرح وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں یہی کردار ادا کیا یہ منافقین کا طریقہ ہے فتنے فساد لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے تنازے کی آگ بجھانے کی بجائے جلتی پر تیل ڈال کے اس کو بھڑکانا اس کا تماشا دیکھنا فتنہ تو اشد دومین القتل فتنہ تو قتل سے بری بات منافقین نے یہ طریقہ کیا معاملہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے گھریبان پکڑنے تک آگیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے ترمیان وہ مسلمان جو بھی کچھ سال پہلے موخات کی اس زنجیر میں باندے گئے تھے بھائی چارہ اور اخلاص اور ریسار کی تربیت اور تذکیہ کیا گیا تھا ان کو آپس میں ایک دوسرے کے گھریبان تھامتے ہوئے پکڑنے کی جب خبر آئی تو روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خیم مبارک سے باہر نکلے اور آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی کتاب کا مزاک اڑاتے حالانکہ میں ابھی تمہارے درمیان موجود ہوں مسلمان کا مسلمان سے جھگڑا کرنا مسلمان کا مسلمان سے تنازہ کرنا مسلمان کا مسلمان سے گھریبان پکڑ لینا اس کی عبروزنی کرنا یہ کیا ہے؟ اللہ کی آیات کا اللہ کی کتاب کا مزاک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شدید ناپسند کیا اللہ ہمیں یہ تعلیمات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ یہ جو آج نفرتوں کی آپس کے بغض اور کینوں کی یہ فرقہ واریت کی ایک جنگ لگ چکی ہے کہ یہ آگ لگی ہوئی ہے ہمارے صوبوں میں ہماری گلیوں میں ہمارے کوچوں میں اللہ یہ تعلیمات عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ مزاک کھلنا مزاک اللہ یہ اللہ کی کتاب بھی پکڑ کر ہمیں چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو شدید ناپسند کیا تو آپ نے بڑی حکمت سے کام لیا آپ کیا کرتے تھے صحابہ اکرام کو کتاب کے ساتھ حکمت بھی تو سکھاتے تھے اور یہی حکمت اور دانائی کے حدیث اور سنت کے نمونے آپ نے فوراں وہ لشکر جس نے قیام کیا تھا اس کو کچھ کا حکم دے دیا کہ یہاں سے اٹھ کھڑے ہو کچھ کا حکم ظاہر ہے آپ لشکر کے ساتھ سربراہ تھے آپ سپسہ لارے آزم تھے اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تھی آپ کے کچھ کی حکم پر فوراں اس پڑاو کو ختم کر کے کچھ کا آغاز کیا گیا آگے چلنے سے پہلے اس میں بہت حکمت والا طریقہ کار فرما ہے جھگڑے اور تنازے کو ختم کرنے کا سنت کا حکمانہ طریقہ جگہ کو چھوڑ دینا جھگڑے اور تنازے کو ختم کرنے کے لیے ایک طریقہ تو ہم نے پیچھے دیکھا تھا غصے کو پی جانا خاموش رہنا زبان پر ذکرِ الٰہی کو جاری کر دینا تاکہ شیطان وہاں سے بھاگ جائے دل کو سکینہ مل جائے اور زبان گندے کلمات سے بچ جائے منافر کے جھگڑے کا طریقہ کہ جب وہ جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو وہ پھٹ پڑتا ہے مومن اس سے بچ جائے جھگڑے میں کچھ طریقے تو یہ ہیں نا کہ خاموشی اختیار کی جائے زبان پر اللہ کا ذکر تسبیحات شیطان سے پناہ اور ان سب سے فائدہ کیا ہوگا تحمل ملے گا صبر ملے گا زبط نفس آئے گا دل شیطان کے گندے پس پسوں سے بچ جائے گا انشاءاللہ اللہ کی خاص معاملت اور حفاظت ملے گی اور خاموشی بہت سے جھگڑوں کا خاتمہ خود ہی کر دیتی ہے لیکن یہاں سے حصول کیا مل رہا ہے جب کبھی کوئی لڑائی کوئی جھگڑا کوئی تنازہ کوئی اختلاف پر آئے تو اکثر اختلاف اور اکثر تنازے طول کا پکڑتے ہیں جب دونوں مختلف گروہ یا دونوں تنازہ کرنے والے گروہ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں اپنی اپنی جگہ پر جم اور ڈڑ جائیں آج تو مک مکا کر کے ہی اٹھیں گے تب تنازہ ہمیشہ طول پکڑتا ہے اگر متنازے گروہوں اور فریقوں میں سے ایک اپنی جگہ سے ہٹ جائے اٹھ جائے جگہ بدلی کر دے تو لڑائی ختم ہو جائے گی ہاں جب اپنے گھریلو جھگڑوں کے لئے بھی یہ اصول یاد رکھیے گا گھریلو جھگڑوں کو گھریلو لڑائیوں کو یا کسی سطح پر لڑائی ختم کرنے کا طریقہ خاموشی زبان پر اللہ کا ذکر اللہ سے شیطان کے وسوسوں کے خلاف پناہ کا مانگنا اور پھر جگہ کا بدلی کر دینا میاں بیوی کی لڑائی ہو ماں بیٹے کی لڑائی ہو دو بہنوں کی لڑائی ہو اگر ایک ایک ان میں سے وہاں سے اٹھ جائے ایک فریق اپنی جگہ بدلی کر لے ایک جگہ سے منتقل ہو جائے جھگڑا ختم ہو جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت سے جھگڑے کو ختم کرنے کا طریقہ اختیار کیا اور کچھ کا حکم دیا اور کچھ کے بنیاد پر وہ جھگڑا جو اتنی بھڑکتے بے شوڑوں کی شکل میں بڑھ چکا تھا وہ جھگڑا فور در ٹائم بینگ ختم ہو گیا اس سے آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اپنی رودات خود سناتی ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس لشکر میں جب شامل تھی پڑاؤ کا حکم جب دیا گیا تو پڑاؤ کے حکم کے ساتھ ہی میں رفع حاجت کے لئے نکلی رفع حاجت سے فارغ ہونے کے بعد جب میں واپس پلٹ رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ میرے گلے کا ہار کہیں ٹوٹ کر گر گیا ہے آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارا دین اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ازواج محتارات کی سنتیں ہمارے لئے کتنے کتنے خوبصورت چھوٹ چھوٹے نمونیں قائم کرتی ایک غزوے میں گئے بھی عمل مومنین بھی اپنے گلے میں ہار پہن کے جا رہی ہیں شریعت خواتینِ اسلام کے لئے سجنا بننا پہنا اوڑنا سورنا زینت اپنانا منہ نہیں کرتا ہاں اس کا ایک دائرہ ضرور سکھا دیتا ہے حضرت عائشہ اس موقع پر بھی اپنے گلے میں ایک ہار پہن کے جاتی نظر آ رہی ہیں یہ سب جائز ہے من حرم زینت اللہ اللہ تیخرج علی عبادی کس نے حرام کیا زینتیں جو نکالی اللہ نے اپنے بندوں کی لئے تو یہ چیزیں حرام نہیں ہیں ناجائز نہیں ہیں کسی موقع پر حرام نہیں ہے بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میرے گلے میں وہ ہار تھا اور جب میرے محسوس کیا اور ٹٹولا تو میں دیکھا کہ میرا ہار گر گیا ہے اب اپنے ہار کو تلاش کرنے کیلئے واپس گئی اب کہتی ہیں کہ جب میں ہار کو تلاش کرنے کیلئے واپس گئی تو مجھے اس اسنا میں کچھ دیر لگ گئی واپس پلٹنے میں کچھ دیر لگ گئی اب کہتی ہیں کہ جب تک میں واپس پہلٹی تو کیا ہو چکا تھا پیچھے یہ ساری رودہ جو لڑائی جھگڑے اور فتنے فساد کی رودہ نا حضرت عائشہ کے پیچھے پیچھے ہی ہو چکی تھی اور پیچھے پیچھے سے ہی کچھ کا حکم مل چکا تھا حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب میں اپنا ہار تلاش کر کے واپس پلٹی تو میں نے دیکھا کہ لشکر وہاں موجود نہیں تھا لشکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہاں سے کچھ کر چکا تھا اکیلی تان تنہا سہرہ میں ریگستان میں چٹیل میدان میں نہ انسان نہ آدم ذات کچھ بھی نہیں ہے نہ سامان ہے نہ گھر والے نہ کوئی بندہ ہے نہ بندے کی ذات ہے اور اندھیرے میں اکیلی سہرہ میں ریگستان بربر میں تن تنہا نہ کھانا نہ پینہ نہ سامان نہ ساتھی نہ عزیز نہ اقارب نہ کافلہ نہ اس کا کوئی نام و نشان اچھا آپ نے آپ کو ذرا اس حالت میں رکھیں کوئی بہادر سے بہادر بھی ہوتی کوئی سابرہ سے سابرہ بھی ہوتی تو کیا کیا کچھ نہ کرتی شکوے شکائتیں تانے تشنے پتہ نہیں کہا چھوڑ گئے اور کتنی کتنی لمبی گردانے ہوتی میں تو ادا کر نہیں سکتی بہت جملے کتنا کچھ کہا جاتا کتنی شکوے شکائتیں ہوتی کتنی نہ شکریہ ہوتی کتنے تانے تشنے ہوتے کتنی آہو فغا ہوتی کتنا رونا دھونا ہوتا کتنا چیخنا ہوتا کتنا پیٹنا ہوتا لیکن کتنا تحمل ہے کتنے پور سکون ہے کتنے کنٹینڈڈ ہیں یہ زندگیوں میں تحمل آ چکا ہے تربیت ہے صبر ہے شکر ہے ہر حال میں راضی بہ رضا ہے پور سکون ہے کسی چیز میں جلدبازی نہیں تانے تشنوں کا تصور ہی نہیں زندگی میں شکوے شکایتوں کا تصور ہی نہیں برا بھلا کہنے کا کوئی کونسپٹ ہی نہیں ہے بس راضی بہ رضا ہے اور کیا کیا حضرت عائشہ نے عمر کسے چھوٹی تھی ٹین ایجر ہے بھائی اٹھارہ سال سے کم اوہر کی ہیں اور یہ ٹین ایجر خاتون کیا کرتی ہیں یہ بچی کیا کرتی ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے پاس ایک چادر تھی اور میں نے چادر اپنے مو پر تانی اور میں سو گئی سبحان اللہ کتنا صبر کتنا توقل کتنا تحمل کوئی غصہ ہے ہی نہیں اور پھر بہادری کتنی ہے دلیری کتنی ہے ذرا سوچیں ایک سہرہ میں کھلے آسمان کے نیچے زمین کے اوپر چادر لے کے سو گئی خاتون کتنی سادگی کتنی آجزی کتنا صبر آہ پھر میں کہوں گی کتنی بہادری اور کتنی جرد آج خواتینِ اسلام اور امت کی ماں و بہنوں بیٹیوں کا حال یہ ہے کہ اپنے کمرے میں سوئی ہوتی ہیں چھت پہ ایک چھپکلی آ جاتی ہے نیدیں اڑ جاتی ہیں وہ شوہر بچارہ رات کے دو بجے نکالتا ہے تو پھر مہرانی کہیں سوتی ہیں جب بہادری کا حال یہ ہوگا جردتوں کا حال یہ ہوگا کوکروچ آ جائے درنے لگتی ہیں چیخیں مار کے بیٹوں کے اوپر چڑ جاتی ہیں چھوٹی زی چویا آ جائے میں تو نہیں جاؤں گی اج گھر میں گھر میں چوہ آ گیا جب ماں اتنی بہادر ہوگی تو آلاتیں کتنی بہادر نکلیں گی میں پہلے بھی چاہت آپ کو مشورہ دے چکی ہوں یہ جو خواتین کو اور خاص طرح پہ ماں کو اگر کچھ فوبیاز ہیں اس کو فوبیاز کہتے ہیں نا ڈر خوف اگر بدقسمتی سے آپ کے ذہنوں میں کچھ فوبیاز آ ہی گئے ہیں یہ بدقسمتی ہے یہ فوبیاز لیکن اگر اب پڑ گئے یہ فوبیاز ککروچ فوبیاز لزرڈ فوبیاز اگر ہیں تو خدا کے لئے keep them to yourself یہ فوبیاز اپنے بچوں کے سامنے ظاہر مت کریں جب ماں چیخیں مارتی بھی بیٹ پہ چڑے گی تو اس کا بیٹا پھر مجاہد کیسے بنے گا اس کا بیٹا دلیر کیسے بنے گا اس کا بیٹا یا اس کی بیٹی بہادر کیسے بنے گی خدا کے لئے اگر بدقسمتی سے ہمارے دلوں میں یہ فوبیاز ہیں ایک تو اپنے آپ سے یہ فوبیاز نکالنے کی کوشش کریں ہم بس اوقات اپنی نزاکت سمجھ کر ہم اس کو بڑے فخر سے کہیں میں تو چھپکلی سے بہت ڈرتی ہوں اس میں فخر کی کونسی بات ہے اس میں اس میں کو بڑی نزاکت کی کونسی بات ہے یہ تو بزدلی ہے یہ تو ڈرپوک ہونا ہے یہ تو جہالت ہے ارے وہ چویا جو مجھ سے ڈرتی ہے میں اس سے کیوں ڈروں جو میرے قریب بھی نہیں پھٹکے گی میں اس سے کیوں ڈروں اور جس کو میں ایک ضرب سے مار سکتے ہیں اس کوکرس سے میں کیوں خواہب ہوں یہ تو ہماکت ہے یہ تو جہالت ہے تو خدارہ اگر کوئی ایسے فوبیہ سے تو سب سے پہلے تو ان سے نجات کی کوشش کریں اپنے اصاب کو اپنے حواظ کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں اور دوسری بات ہے کہ اگر کمزور اصاب ہیں اور آپ اس سے گیٹ آور نہیں کر سکتی تو اس پر فخر جتانہ چھوڑ دیجئے اس پر شرمندہ ہونا شروع کر دیجئے اور پھر تیسری بات ہے کہ اگر ایسا کوئی خوف دل میں بیٹھ گیا تو اس کا اظہار کرنے سے رک جائیں تاکہ یہ اظہار اگلوں کے لئے صدقہ جاریہ نہ بن جائے تو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ چھوٹی چیزیں سیکھ کر اپنے زندگی کے رنگ بدلنے کی توفیق بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی کہ میں نے چادر لی اور میں سو گئی اور اسے بھی حضرت عائشہ فرماتی کہ ان لوگوں کو پتہ کیوں نہیں چلا کہ میں وہاں پر موجود نہیں تھی اپنی لوجک بتاتی کوئی بدگوانی بھی نہیں کسی قسم کی بچہ بتاتی ہیں کہ جس دور میں یہ معاملہ ہوا تھا اس دور میں فقر و فاقہ بہت زیادہ تھی اس واقعے کی قصت کی وجہ سے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرا وزن بہت کم ہو گیا تھا اور میں بہت ہلکی پھول کی تھی اور بتاتی ہیں کہ دستور کیا تھا جب ہم کے بعد لشکر کے کوچ کا طریقہ ہوتا تھا تو کیا ہوتا تھا اس اونٹنی کا ہودہ جو زمین پر رکھا ہوتا تھا خاموشی سے ام المومنین یا جو خواتین ہوتی تھی وہ ہودے کے اندر بیٹھ جاتی تھی یہ پردہ نشین تھی اور اس کے اوپر پردہ لگا ہوتا تھا اور ہودے کو اٹھانے والے لوگ آتے تھے اور اٹھا کے اس کو اونٹ یا اونٹنی کی پشت پر رکھ دیتے تھے اور یوں کافرہ شرعہ جو ایبو روانہ ہو جاتا تھا غزت عیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ بات اصل میں یہ تھی کہ اپنے بھوک اور کھانے پتہ نہیں چلا لہٰذا یہ وہی حضرت عیشہ جن کو اللہ کے رسول نے فرما تھا کہ عیشہ تو چاہتی تیری زندگی کھانا ہو جائے تو انہوں کی زندگی کھانا نہیں تھی بہرحال حضرت عیشہ فرماتی ہے کہ وہ میرے بغیر ہی انہوں نے ہودے کو اوپر رکھا اور پتہ بھی نہ چلا انہوں نے محسوس بھی نہیں کیا کہ حضرت عیشہ جو ہے وہ کافلے میں نہیں ہے بہرنا اگر ایپسنس فیل ہوتی آپ کو معلوم ہے نا اس دن ہم نے بخاری میں حدیث پڑھی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جب وہ آئی تھی تیمم کی آیت نازل ہوئی تھی اگر کافلے بانوں کو پتہ ہوتا کہ حضرت عائشہ اس میں نہیں ہے تو برکے ہوتے انہوں نے انتظار کیا ہوتا اور انہیں ضروری تلاش کیا ہوتا لیے بغیر وہ کبھی بھی روانہ نہ ہوتے لیکن نائلمی کی بنیاد پر یہ ہوا اور اس نائلمی کی بنیاد پر ہوئے کام میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کسی قسم کی بد گمانی کا معاملہ نہیں کیا یہ کیا ہے یہ خسن زن ہے اور یاد رکھئے کہ سوئے زن کرنا بہت آسان ہے ہر ایک کنڈیشن میں برا گمان بہت آسانی سے آجاتا ہے لیکن جب برا گمان آتا ہے نا تب زندگی میں بسبری کا طریقہ اور وہ بد اخلاق ہیں بہرحال حضرت عائشہ نے بڑا حسن زن کیا کہ ظاہر ان کو نہیں پتا چلا ہوگا میرے وزن کی کمی کی وجہ سے اور جس کے زندگی کے اندر حسن زن کا طریقہ ہوتا سکون بھی اسی کو نصیب ہوتا اتنی دل میں بد گمانی جس دن میں سوے زن ہوتا نقصان اسی کو ہوتا وہ ہی جلتا ہے وہ ہی نشکری کا وہ ہر قسم کے غلط سوچوں کا نشانہ بنتا ہے اور اسی کی نیندیں برباد ہوتی اس نے زن کیا اصل حقیقت سمجھ آگئی اور عزام سکون سے سو گئی مطمئن ہوکے راضی ورزا ہوکے اب کیا ہوا صبح کا وقت جب ہوا تو حضرت عائشہ اپنی اگلی رودات بتاتی کہتی کہ جب صبح ہوا میں سوئی پڑی تھی تو ادھر سے مجھے ایک صحابی رسول حضرت صفوان بن معتل رضی اللہ عنہ کی آواز آئی اور انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا انہ اللہ و انہ الہ راجعون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطرمہ تو پیچھے رہ گئی ایک اصول کیا مل رہے کسی اپسٹنگ بات کسی انوانٹڈ چیز کسی بھی غلط کام یا کسی پریشانی کی حالت میں صرف موت کے وقت نہیں ہر پریشانی ہر مشکل کی حالت میں ہر difficult situation میں کیا کہنا راجعون صحابہ اکرام کا طریقہ یہ اور ویسے بھی ہر حالت میں اپنی زبان پر ذکر الہی حضرت صفان بن موتل کی آواز سن کر حضرت عائشہ کہتی کہ میری آنکھ کھل گئی اور میری آنکھ جب کھلی تو حضرت عائشہ نے آج اپنے سورہ حضاب کے حجاب اور پردے کے شریعت کے حکامات کی کنفیوزن سے بچا لیا انہیں نے فرمایا کہ مجھے صفوان بن موتل نے پردے یعنی حجاب کے حکامات کی آیات کے نزول سے پہلے بار ہاتھ دیکھ رکھا تھا اس لئے انہوں نے مجھے پہچا لیا فتنے کا امکان تھا نا فتنے کا امکان تھا کہ اس واقعے کے بعد کچھ لوگ اس کو جواز بنا لیتے کہ اچھا حجاب کے حکامات آ جانے کے باوجود اگر ایک صحابی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پہچان سکتے اس کا مطلب ہے وہ کھلے چہرے کے ساتھ پھرتی تھی اس کا مطلب ایک چہرے کے پڑھتے کا تصور نہیں تھا اور اگر امہات المومنین نے پڑھتا نہیں کیا اور چہرے کو ڈھامپا نہیں تو پھر ہمارے چہرے کے ڈھامپنے کی کیا ضرورت لیکن عزت عائشہ نے بہت احسان کیا انہوں نے بتا دیا کہ حضرت صفوان بن موطن نے مجھے ان آیات کے نزول سے پہلے دیکھ رکھا تھا اس لئے پہچان گویا آیات حجاب کے نزول کے بعد صحابہ اکرام نہ امہات المومنین کے چہروں کو دیکھتے تھے اور نہ صحابیات کے چہروں کو دیکھتے تھے اور نہ اس کے بعد ان کو پہچان ایک دوسرے کو ممکن تھا اور ویسے بھی دنساق کی دلیل کی تصدیق ہوتی ہے کہ سورہ نور کے احقامات اور یہ واقعہ سورہ احزاب کے آیات حجاب کے نزول کے بعد رونما ہوا سورہ احزاب کے احقامات ابتدائی احقامات ہیں اور سورہ نور کے احقامات حتمی احقامات ہیں پردے کے حوالے سے حضرت آئیشہ نے فرمایا کہ انہوں نے مردوں اور عورتوں کے لئے حضرت صفان بن موطل کا حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں دونوں کا رویہ حضرت صفان بن موطل قرآن میں حکم ہے اے مومن تم کیا کرو اپنی نگاہوں میں سے کچھ نگاہوں کو بست کر لو جھکا لو جب تمہاری نگاہ کسی جب انہوں نے مجھے دیکھا ان کی زبان سے یہ کلمہ نکلا تو وہ خاموشی سے ایک طرف دوسری طرف اپنا چہرہ کر کے کھڑے ہو گئے اور اپنی اونٹنی کو بٹھا دیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا طریقہ کیا تھا جب چہرے پر چادر نہیں تھی ایک صحابی کی نظر پڑ گئی اور صحابی نے ان کو پہچان لیا حجاب کی احکامات سے پہلے دیکھے جانے کی بنیاد پر تو اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا دوسرا احسان امت کی ماں بیٹیوں بہنوں کو حجاب کے احکامات کی تشریف سمجھانے کے لئے ان کا دوسرا عمل حضرت عائشہ فرماتی ہے اور اگر انہوں نے یہ عمل کیا نہ ہوتا اور کرنے کے بعد بتایا نہ ہوتا تو یقین رکھئے یہ واقعہ بہت بڑا فتنہ بن جاتا آیات حجاب کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے ان کی آواز سننے کے بعد اپنے چہرے پر اپنی چادر ڈال لی یدنین علیہ من جلابی بہن کی آیت وَسْأَلُهُنَّ مِن وَرَائِ حِجَاب کی آیت وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا زُحَرَ مِنْحَا کی آیت کے بعد یہ تشریح تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عملی تشریح کہ ایک غیر مرد کی نگاہ اگر کسی کسی انوانٹیڈ سیچویشن میں ایکسیڈنٹلی پڑ گئی تو فوراں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کا تدارک کر کے اپنے چہرے کو ٹھانپ لی چہرے کے پردے کی آیت کی واضح تشریح یا یخن نبی یکل ازواج کا ازواج متحرات کی تشریح ازواج متحرات کی رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں خاموشی سے جا کے بیٹھ گئی حضرت سیفان بن موطل نے اپنے اونٹ کی نکیل اور مہار کو اتھاما اور آہستہ آہستہ چلاتے چلاتے مجھے اسی طرف لے آئے جہاں پر کافلہ موجود تھا جہاں پر لشکر موجود تھا اور میں واپس اپنے لشکر میں جا ملی حضرت آئشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں تو خاموشی سے لشکر کے ساتھ جا ملی اور مدینہ پہنچ گئی اور مجھے کچھ خبر نہ ہوئی کہ پیچھے کیسی چہمگوئیاں اور کیسی جھوٹی روداد اور الزامات اور تخمتوں کا سلسلہ جاری ہو گیا کہ کون تھے وہی منافقین جو اسلام کے خلاف تھے اسلام کے طاقت کو کمزور کرنے کے خواہ تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذب اللہ گز داخی اور آپ کی عزت پر نعوذب اللہ داغ اور دھبے لگانے کی کوشش کرنے والے تھے ان کو موقع غنیمت ملا کچھ لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ نعوذ باللہ سم نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ رات گزار کے واپس تشریف لائی بہت سے الزامات بہت سے اترازات جھوٹی داستانیں یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک تب یہ داستان پہنچتی ہیں اور آپ شدید غم اور پریشانی کی خالت میں حسد عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے اسرودات کا کچھ بھی علم نہیں ہاں یہ ہوا کہ میں مدینہ پہنچ کر بیمار ہو گئی اور بیمار ہو کر بستر پر جا لگی اور میں صرف ایک بات محسوس کی کہ نبی میرے پاس آتے اور بہت تھوڑی دیر بیٹھتے اور صرف آ کے جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک رسمی سی گفتگو کرتے اور کہتے ہیں کہ مجھے صرف یہ پوچھتے کہ تم کیسی ہو اور پھر روانہ ہو جاتے کہ ایک رویہ کے اندر ان کا مزاج بہت اپسیٹ تھا بہت ٹینس تھے بہت کچھ انگزائیٹی مجھے نظر آئی لیکن یہ خود اتنی بیمار تھی کہ شاید حقیقت کی تحت تک نہ پہنچ پائیں اور پھر کہتے ہیں کہ میں شاید یہ سمجھا بدگمانی کہیں پہ بھی نہیں آ رہی ہر چگہ حسن ظن ہے کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھا کہ شاید اپنی معاملات اور اپنی مشغولیات اور اپنی جنگی مصروفیات کی وجہ سے شاید مجھے توجہ اور دھیان نہیں دے پا رہے میری بیماری کے باوجود تو کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی اور آپ کی اجازت سے میں اپنی والدہ کے گھر تشریف لے گئی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کا روایہ کیا ہے بیماری کی حالت میں بھی اجازت لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شوہر کی اجازت لے کے اپنی والدہ کے گھر جاری حالان کہ جان اللہ برحق پہ بن رہا ہے بیمار ہیں آتت کرنے والا کوئی نہیں ہے والدین شہر میں رہتے ہیں ماں کے پاس جانے سے پہلے کس کی اجازت مانگی جاری دہرہ لینا حدیث کی تعلیمات آپ نے فرمایا تھا کہ جب ایک بیوی اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلتی ہے آسمان پر ایک لانت کرنے والا فرشتہ اس پر لانت کرتا ہے اور جس جس چیز پر اس کا گزر ہوتا ہے وہ تمام چیزیں اس پر لانت کرتی ہیں جب تک وہ اپنے گھر واپس پلٹ نہیں آتی حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ اجازت دے کے رسول اللہ سے اپنی بیماری کی عیادت کے لیے اپنی والدہ کے گھر تشریف لے جاتی ہیں اب رات کا وقت اور کہتی ہیں کہ میں رفع حاجت کے لیے بیمار رفع حاجت کے لیے میں اپنی رشتے کی ایک خالہ کے ساتھ رات کو جب اپنے گھر سے نکلی تو رات کے اندھیرے کی وجہ سے میری اس رشتے کی خالہ کا پاؤں کسی پتھر سے ٹھوک کر لگی اور پاؤں پہ جو یہ ٹھوک کر لگی تو اس کی زبان سے الفاظ کیا نکلے براباد ہو مستہ مستہ کون تھے مستہ بن اس خاتون کے بیٹے تھے اب جب ماں کی زبان سے اپنے بیٹے کی برابادی اور خلاقت کی دعا سنی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی پر کہ خالہ زاد رشتے کی خالہ نے اپنے بیٹے کی ساری کرتوت سنائی کہ یہ بیٹے نے کیا کام کیا ہے جس کی وجہ سے میں اس کے لئے خلاقت کی دعا کر رہی اور وہ روداد کیا تھی مستہ بن اس ساس اصل میں حصہ ڈال چکے تھے اپنا اس واقعہ عفق میں اور عداد سنا دی رشتے کی اس خالہ نے کہ کیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر ایک جھوٹی تومت اور بہتان کا قصہ مدینہ کی گلیوں کچوں میں لگایا گیا ہے اور یہ داستان رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام تک پہنچ چکی حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب میں نے اس واقعہ عفق کی قیفیت مدینہ کی بستی کی حوالے سے سنی تو میرا خون خوش کھو گیا رفعہ حاجت بھول گئی ایسے لگتا تھا کہ جیسے میرے جسم میں جان نہیں اسی حالت میں واپس اپنے گھر پہنچی ساری رات روتے سکتے گزاری اگلے دن فرماتی ہے کہ نبی میرے پاس آئے لیکن اس سے پہلے بھی رودان داتی ہے کہ رسول بہت شدید پریشان تھے اور آپ نے جب اتنی زیادہ پریشان نہیں تھی کہ میں کیا کروں تو آپ نے مشاورت کیلئے کچھ صحابہ اکرام کی طرف رجوع کیا سب سے پہلے آپ اپنے حب رسول حضرت اسامہ بن زید کو بلایا اور ان سے پوچھا ان سے مشاورت کی اور ان سے پوچھا اور ان سے کہا کہ تم نے عائشہ کو کیسا پایا تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رابی کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ میں بھلائی اور خیر اور نیکی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا یہ ہے حق کی گواہی یہ ہے صحیح چیز کی تحسین اور تعریف اور یہ ہے دل کی کشادگی سے بھلائی اور خیر کا اطراف کرنا آج ہمارے معاشرے میں یہ بھی اٹھتا جا رہا ہے دل اتنے تنگ ہے کسی کی خیر کسی کرو تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی علی 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 اگر آپ معاملی کی تحقیق اور تصدیق کرنا چاہتے تو لونڈی کو بلا کر پوچھ لیجئے یعنی ظاہر ہے گھر کی خادمہ لونڈی ہوتی ہے اس کو گھر کے اندر کے حالات بس حق جب آپ موجود نہیں ہیں آپ کی غیر موجود کی حالات کی علم ہوگا اس کو پتا ہوگا لونڈی کو بلا کر پوچھ لیجئے حضرت عائشہ رضی لونڈی نے کیا کہا میں نے عائشہ میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں پایا میں نے عائشہ میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں پایا بس صرف ایک بات ہے کہ بی بی کو جب میں یہ کہتی ہوں آٹا گوند کے یہ کہتی ہوں کہ بی بی آٹے کا خیال رکھنا تو وہ سو جاتی ہے آٹے سے غافل ہو جاتی ہے اور بکری آٹا کھا جاتی ہے بس صرف یہ کام غلط کرتی ہے چھوٹی عمر تھی نا بہت چھوٹی عمر تھی ہلکی عمر کی تھی اس عمر کی تو نیند بھی بہت گہری ہے اس لونڈی نے صرف یہ ایک اللہ حسن صدوق اور حسن معاملات کی بہترین توفیق کتاب فرماتے بہرحال آپ نے یہ سارا کچھ جب گواہیاں اتنی خوبصورت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کون ہے جو اس شخص کے حملوں سے میری عزت بچائے جس نے گھر والوں پر الزامات لگا کر مجھے عذیت پہنچانے کی حد کر دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دو طریقہ دیکھیں آپ کتنا عدل ہیں کتنے مساوات ہیں کتنا انصاف ہیں آپ اس ریاست کے ہیڈ آف تا سٹیٹ تھے اور دیکھیں کہ آزادی رائے کتنی ہے زبابندی کا کوئی تصور نہیں ہے لیکن جب آپ کے پاس ایک لوجیکل پروف نہیں مل رہا آپ کے پاس کوئی گواہ نہیں مل رہا اپنی صداقت کو بیان کرنے کے لیے جبرن بولنے والوں کی زبابندی نہیں کی گئی جبرن لوگوں کو بولنے سے نہیں روکا گیا آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو اس شخص کے حملوں سے میری عزت بچائے جس نے گھر والوں پر الزامات لگا کر مجھے عذیت پہنچانے کی خد کر دی ہے بہ خدا میں نے نہ تو اپنی بیوی ہی میں کوئی برائی دیکھی ہے نہ اس شخص میں جس کے مطالق تم تحمت لگا رہے ہو وہ تو کبھی میری غیر موجودگی میں میرے گھر بھی نہیں آیا لیکن آپ نے کھول کے نفی نہیں کی کیونکہ آپ کے پاس ابھی کوئی گواہی موجود نہیں تھی آپ کے پاس واضح گواہ موجود نہیں تھی اور آپ کے پاس تحقیق اور تصدیق موجود نہیں تھی یہ آپ کی رائے اب پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لاتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پھر اپنی روداد اس کے بات بتاتی کہتی کہ ایک دن صبح رسول اللہ میرے پاس تشریف یہ سب معاملہ چل رہے اور پھر حضرت محمد ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور کہتی کہ میرے پاس بیٹھے اور مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ عائشہ مجھے تمہارے بارے میں ایک خبر پہنچی ہے عائشہ مجھے تمہارے بارے میں ایک خبر پہنچی ہے دیکھو اگر تم بے گناہ ہو تو مجھے امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری براد ظاہر کر دے گا اگر تم بے گناہ ہو تو مجھے امید ہے کہ اللہ تمہاری براد ظاہر کر دے گا اور دیکھو اگر اگر تم نے کوئی گناہ کیا ہے تو توبہ کرو اور معافی مانگو کیونکہ جب بندہ اپنے گناہ کا اطراف کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے کتنا خوبصورت طریقہ ہے کتنا بیلسٹ انداز ہے کتنا تحمل ہے ایک شہر کے حوالے سے اور کتنا توبہ کے دروازے کھلے رکھنے کی امید ہے یہ ہے میرا اور آپ کا دین اللہ یہ دین اس خسن سے لوگوں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق قطاب فرماتے اور کتنا درگزر ہے کہ اگر تم سے کوئی کمی ہو گئی ہے تو پھر توبہ کا دروازہ کھل ہے جاؤ توبہ مانگو اللہ معاف کر دے گا آج ہم دین کے ٹھیکے دار بن کے لوگوں کی اوپر جنت کے اور جہنم کے فتوے سادر کرنے لگتے آپ صلی اللہ علیہ نے اس عیب پر بھی کہ توبہ مانگو اللہ معاف کر دے گا کتنی امید دلاتا ہے میرا اور آپ کا دین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ رضی اگر اب اگر میں کہوں گی کہ وہ کام جو میں نے نہیں کیا اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میں نہیں کیا اگر میں کہوں گی وہ میں نے کیا ہے تو آپ لوگ اس کو مان لیں گے اگر وہ کام جو میں نے نہیں کیا اور میرا اللہ جانتا ہے کہ inhale نہیں کیا اگر میں کہ ہاں وہ میں نے کیا ہے یعنی میں بغیر کسی وجہ کے کنفیس کر رہوں گی تو آپ کہیں گے اس کو مان لیں گے اور اگر وہ کام جو میں نے نہیں کیا اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میں نے نہیں کیا اگر میں اس کا انکار کروں گی تو آپ میری بات ماننے سے انکار کر دیں گے بس میں صرف ایک ہی بات کہوں گی اپنے رضی دائشان حضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اس وقت اتنی پریشان اور اتنی گھبراہت میں تھی کہ مجھے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بھی بھول گیا بس اوقات پریشانی میں ایسا ہوتا ہے کہ مجھے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بھی بھول گیا اور میں نے کہا کہ میں تو اس حالت میں صرف وہی کہوں گی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا فصبر جمیل کہ میں جو مرضی کہلوں آپ کو بات تو سمجھ میں نہیں آنے یاد رکھے گا زندگی میں بس اوقات زندگی کے کچھ ایسے موڑا جاتے ہیں کچھ ایسی حالات آ جاتے ہیں کوئی ایسی سیچویشنز آ جاتی ہیں کہ انسان بول کر اپنی صفائی پیش کر نہیں سکتا حضرت مریم علیہ السلام کے واقعے میں بھی ہم نے یہ طریقہ سیکھا تھا اس سیچویشن میں بھی اللہ نے ان کو کیا کہا تھا چپ کر روزہ رکھ لے مریم یہ جو اتنا بڑا بہتان تجھ پر لگ گیا نا اتنا بڑا الزام تجھ پر لگنے کا امکان ہے اس کو تو خود بول کے دور نہیں کر سکتی اس کو تو خود اپنے سے دفعہ نہیں کر سکتی بس چپ کر روزہ اور یہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بھی سنت ہے بسہ اوقات اتنے بڑے الزام اتنا بڑا کرائسز اتنی بڑی سیچویشن کراپ اپ کر جاتی ہے ہم ہزار کوشش کریں ہم ہزار بولیں ہم ہزار صفائیاں دیں سیچویشن کو کلیر نہیں کر سکتے ایسے حالات میں طریقہ کیا ہے خاموشی خاموشی ایسے سچے خاموش رہنے والے سبر کرنے والے کیلئے کیا ہوتا ہے ان اللہ ہما صابرین اللہ گباہی دیتا ہے اللہ خود ہی رستے بنا دیتا ہے بہرحال عزت عائشہ نے کہا کہ میں تو وہی کہوں گی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا فَصَبْرُن جَمِيل اب کہتی ہیں کہ یہ ساری بات سنکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف بیٹھ گئے اور ایک دم سے ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت تاری ہو گئی کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی یہ کیفیت دیکھ کر میرے والدین کا حال کوئی دیکھتا کیسے حیرت پتا تھا کہ اب حقیقت کھلنے والی ہے ایک باپ کے سامنے بیٹی کی حقیقت اور باپ کون ہے اور بیٹی کون ہے اور گھر کس کے میں ہے کہیں میری بیٹی اس گھر سے محروم نہ ہو جائے کتنی خواہش ہوگی ماں کا کیا حال ہے پاپ کا کیا حال ہے حضرت عیشہ فرماتی ہے کہ ان دونوں کا حال یہ تھا کہ ان کا رنگ ذر تھا اور ان کا جسم کا اگر کوئی حصہ کاتا بھی جاتا تو خون کا ایک کترہ نہ نکلتا اس ٹینشن سے اس خوف سے ان کا خون خوشک ہو گیا ہوا تھا اور کہتی ہیں کہ وحی کی تیفیت تکمیل تک پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ آیات یارہ سے لے کے یہ اکیس نمبر کی آیات مجھے سنائیں اب مجھے سنا کر کہا کہ عیشہ مبارک ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہاری برات نازل فرما دی حضرت عیشہ فرماتی ہے کہ مجھے اپنے سچائی پر یقین تو تھا مجھے اپنی سچائی پر یقین تو تھا اور مجھے رب پر توقل تو تھا لیکن مجھے یہ دور سے گمان بھی نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری سچائی اور میری پاک دامنی کے لیے قرآن کی آیات نازل فرما دیں گے کہ یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ قرآن کی آیات میری پاک دامنی اور میری برات کے لیے نازل ہوگی اور رہتی دنیا تک اس کو قرآن میں محفوظ کر دیا جائے یہ ہے صحابہ یہ ہے صحابیات یہ ہے امہات المومنین اور یہ میرے اور آپ کے لیے یہ انامتالیہم لوگ جو نہ دوالین تھے جو نہ مغدوب میں ہوئے جو اللہ کے نام یافتہ تھے جو رضی اللہ عنہم و رضو انہوے جن کے حق میں جن کی صداقت جن کی خیاء جن کی پاک دامنی کے خق میں قرآن کی آیات اتریں یہی امہات المومنین میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے یہ پاک دامن عورتیں یہ با خیاء عورتیں یہ با کردار عورتیں یہ با حجاب عورتیں میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے ہم عائشہ کی بیٹیاں ہم عائشہ کی بیٹیاں بن جائیں ہم فاطمہ تو زہرہ کی بہنیں بن جائیں اللہ ہمیں ان لباسوں میں اللہ ہمیں ان حجابوں کو اوڑنے تھامنے اور استقامت سے اپنانے کی توفیق عطا فرما دے عزت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ پھر میری والدہ اٹھی انہیں نے میرے چہرے کا بوسہ لیا اور مجھے کہا کہ اٹھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو جنہوں نے تمہیں اپنی بیرات کا معاملہ بتایا حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے کہا نہ میں ان کا شکریہ ادا کروں گی اور نہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی میں تو اپنے رب کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میری بیرات کے لیے آیات نازل فرمائی نہ میں ان کا کروں گی نہ میں آپ کا کروں گی کیونکہ جب میرے پہ الزام لگا تھا ربی آئینی اللہ ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت تو لہٰذا یہ وہ بہت ہی لمبا سا ایک واقعہ جو اللہ سبحانہ تعالی نے دانستہ یہ رونما کروایا گیا تھا تاکہ حد قذف کا معاملہ آئندہ سے امت کو یہ حد دی جا سکے تو اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں وہ لوگ جو بہتان گھڑ کے لائے تھے وہ تمہارے اندر ہی کا ٹولہ تھا اور تمہیں سارے بہتان کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو اللہ کے ہر کام میں کیا ہے کوئی نہ کوئی حکمت کوئی نہ کوئی خیر اور اتنے بڑے سانہے میں کیا حکمت تھی ہوتا کیا ہے جو اللہ جاہتا ہے اللہ جو جاہتا ہے وہ کروا لیتا ہے اس کے وسیلے سبب خودی سے پیدا کر لیتا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے یہ سب کچھ کیوں کروایا تھا کیونکہ امت کو اس دور کے لوگوں کو دکھانا تھا کہ اگر کسی پاک دامن بھولی بھالی عورت کے اوپر الزام لگا تو اس کے اثرات کتنے ضرررسان ہوں گے اور حد قذف کے جاری کرنے سے پہلے بے حیائی کی تشہیر کو روکنے کے لیے حد قذف کا حکم دینے سے پہلے اللہ نے یہ ساری کے ساری روداد کرا کے اس کے دیزیسٹرس ایفیکٹس دکھا دیئے تاکہ حد قذف کا حکم دیا جا سکے اور بتایا جا سکے کہ آئندہ بھی کسی پاک دامن بھولی بھالی عورت کے اوپر اگر الزام تراشی کی گئی زناکاری کا الزام لگایا گیا تو اس کے اس کے سرات بڑے دور رس ہوں گے اور اس سے بچانے کیلئے تم یہ خدیں اپنے معاشرے میں جاری کرنا اتنے بڑے سانہیں کے اندر حکمت کیا تھی کہ امت کو ایک حد کا حکم دے دیا کیا تھا اور وہ حد اسلامی معاشرے کے بے خیائی کے انستداد کی ایک حد تھی وہ حد اسلامی معاشرے کے اندر بے خیائی کی تشہیر کو رکابت کرنے والی ایک حد تھی اتنے بڑے سانہیں کے اندر بھی خیر اور حکمت کا انصر موجود تم اس کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لئے خیر ہے جس نے جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لئے تو عذاب عظیم ہے کن لوگوں نے اس میں حصہ لیا چند چند لوگوں کا نام بھی اس میں آتا ہے عبداللہ بن عبیت تو سردار تھا منافقوں کا اس نے تو بڑھ چڑھ کے ساری سرگرمی کی ہی اس نے تھی زید بن رفعہ یہ رفعہ بن یید یہ انہا کی رشتے کی خالہ کا بیٹا حضرت حسان بن ثابت یاد رکھ لیجئے شیطان کبھی کبھی کسی کو ڈگمگا اور پھسلا دیت حسان بن ثابت شائر رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حمنا بنت جہش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپیزان حضرت زینب بنت جہش کی مہن یہی ہے وہ بنیاد کے کچھ مفسرین نے کہا کہ حضرت حمنا بنت جہش نے اپنی بہن کے سو کناپے کی بنیاد پر شاید حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر یہ الزام لگایا اور اسی حوالے سے یہ حوالہ دیا گیا کہ سورہ احضاب پہلے اور سورہ نور بعد میں ناصل ہوئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے جتنا حصہ ڈالا ہے وہ اتنا اتنا اپنا گناہ سمیٹ لے گا اور جس نے سب سے بڑا کردار ادا کیا اس کے لئے تو عذاب حظیم ہے یہ کون ہے عبداللہ بن عبی جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا اسے وقت کیوں نہ مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا گمان دو قسموں کے نا حسن اور سوئزن حسن کیا ہے اچھا گمان کرنا جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کافلہ جب نکل گیا تھا پیچھے اکیلی رہ گئی تھی کسی کے بارے میں کوئی بد ریس نہیں کوئی انکافٹیبل سیچویشن نہیں سوئزن برا گمان کرنا بد گمان کرنا سورہ حجرات میں اللہ نے فرمایا ہے بد گمانیوں سے بچ جاؤ کیونکہ بعض گمان کیا ہوتے اسم ان وہ گناہ ہوتے بد گمانی کیا ہے یہ گناہ ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب چلی تھی تو تم نے بد گمانی کیوں کی تھی تم نے حسن کیوں نہیں کیا تھا اور تم نے کیوں نہیں کہہ دیا تھا کہ یہ سری بہتان ہے اور لوگ اپنے انظام کے ثبوت میں چار گواہ کیوں نہیں لائے تھے یعنی اگر انظام لگایا تھا تو چار گواہ نہ لانے ضروری تھے آپ کے وہ گواہ نہیں لائے آپ کے وہ گواہ نہیں لائے اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑھ گئے تھے ان کی پانداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا ذرا غور تو کرو اس وقت جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں تھا تم اسے معمولی بات سمجھ رہے تھے حالانکہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی اللہ نے یہ واقعہ رونما ہوا اور اس کے بعد اللہ نے مدینہ کے لوگوں کو جنہوں نے افوا اور سنی سنائی بات کو لے کر ایک جھوٹا باقیہ اور بہتان کا طریقہ اختیار کیا ان سب کے سب کو جھنجوڑ کے رکھ دیا یہ سنی سنائی بات حدیث کیا ہے آپ نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کیلئے کافی ہے کسی شخص کے جھوٹا ہونے کیلئے کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر اعتبار کر ہوگا اور ویسے بھی جب پتا چلتا ہے تو اس کی تشہیر کرنا تو باتیں ہیں ایک تو سنی سنائی پر اعتبار نہیں کرنا بغیر تحقیق بغیر تصدیق کے سنی سنائی پر اعتبار نہیں کرنا اعتبار کرنے کیلئے دلیل ضروری ہے اور دلیل ہوگی گواہی کے ساتھ سچی اہبو پر پردہ ڈالنا ہے لیکن اگر وہ فتنہ اگر وہ ایلیمنٹ اتنا نقصان دے ہو کہ ضرر اور نقصان کا امکان تو پھر کیا کرنا ہے اس کی تشہیر نہیں کرنی اس کی اشتہار بازی نہیں کرنی اس کی افوار رسانی نہیں کرنی کیا کرنا ہے اس کو ذمہ داران تک پہنچا دینا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں سارے ہی آداب اور کوڈ اف ایتھک سکھا دیتے تو اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ یہ معاملہ جب تم تک پہنچ جاتا تو تم نے اس کو ٹاک آف ٹاؤن کی بنا لیا تھا سب زبانوں کے اندر یہ داستان کیوں لانڈی اور منافقوں سے بہتر ہو گئی جس نے بد گمانی نہیں کی تھی اور پھر ہمیں وہ واقعہ بھی ملتا نبی صلی اللہ علیہ سلم کے صحابہ حضرت ابو ایوب انساری اور امی ایوب انساری یہ کون ہے میزبان رسول صلی اللہ علیہ سلم جن کے دل تنگی سے بچتے وہی لوگ فلا پاتے یہ دونوں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ کی میزبانی کی تھی دل تنگ نہیں تھے اور یہ دل کی تنگیاں جب دور ہوتی تو دل صاف بھی ہو جاتے کھلے دل اصل میں صاف ستھرے دل ہوتے کھلے دلوں میں اللہ کی محبت کی جگہ بھی ہوتی ہے حضرت امی ایوب انساریہ کو جب یہ اڑتی اڑتی گاسپ اور یہ ٹاک آف تاون حضرت امی ایوب انساریہ تک پہنچی تھی کہ ایسے ایسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا اور حضرت صفان بن موطل پر الزام لگایا جا رہے تو حضرت ایوب انساریہ نے آکے اپنے شوہر حضرت ابو انساری سے بات کی تھی کہ میں نے یہ یہ بات سنی ہے حضرت ابو انساری نے اچھا گمان کیا تھا اور اپنی بیوی کو بڑی اچھی تربیت کی تھی یہ ہوتے ہیں دین کے مددگار ازواج کہ اگر ایک پھر جائے تو دوسرے سپورٹ کر دیتا ہے حضرت ابو انساری نے فوراً اپنی بیوی سے جواب میں سوال پوچھا تھا کہ اگر اگر ان کی جگہ ہوتی تو کیا تو ایسے عمل کا ارتکاب کرتی کہ تو ایسے عام کو کرنے کا سوچ تھی بھی انہیں کہا کہ نہیں تو فوراً حضرت ابو یو بن ساری نے فرمایا کہ ستائش رضی اللہ تعالی انہ تجھ سے ہزار درجے بہتر ہیں اب اس ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر میں سفان بن موطل کی جگہ ہوتا تو میں بھی کبھی ایسا کام نہ کرتا اور حالانکہ سفان بن موطل مجھ سے ہزار درجے بہتر ہیں تو ان کو ان کے گھر میں خبر ملی تھی تو انہوں نے بدگوانی نہیں کی تھی انہوں نے ان دونوں کی پاک دامنی کے لیے ان کی براد کا اظہار کر کے اپنے دلوں کو صاف کر لیا تو اللہ نے یہی کہا کہ تم نے جب اڑتی اڑتی خبر سنی تھی تو تمہاری زمانے بغیر تحقیق بغیر تصدیق اس کو کیوں لے کر نکلی تھی اور تم نے اس سارے جھوٹے واقعے کو تقویت دینے کیلئے اپنی زمانوں کو اس کا معابن مددگار کیوں بنا دیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برائی کی آپ نے فرمایا بخاری کی حدیث ہے آپ نے فرمایا موبقات واو با قوف بطا کا مطلب ہلاک ہونا موبقات ہلاک کرنے والے گناہ آپ نے فرمایا موبقات سات بڑے بڑے گناہوں سے بچوں ان موبقات میں کیا ہے کہیں جادو ہے کہیں شرق ہے کہیں میدان جنگ سے مو پھیر بڑے خلاق ہونے والے گناہوں میں سے ایک گناہ کیا ہے پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پر الزام لگانا سات بڑے بڑے خلاقت والے گناہ موبقات ان میں ایک ہے پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پر الزام لگانا اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ شخص جو کسی پاک آتا ہے اس کی سو سال کی عبادت زائع ہو جاتی مجمعری اخبار ان سکینڈلز ان قصوں سے بھری پڑی بے بنیاد باتوں سے بس اوقات بھری پڑی اور بریائی اور بی حیائی کی تشیر اسی طرح ہمارے معاشرے میں طول پکڑتی چلی جاتی تو آپ نے فرمایا کہ تم اسے معمولی بات سمجھ رہے تھے حالانکہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات کیوں نہ تم نے اسے سنتے کہہ دیا ہمیں ایسی بات زبان سے نکال زیب نہیں دیتا سبحان اللہ یہ تو بہتان عظیم ہے اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کر اگر تم مومن ہو مومن کو لے کر اس کا پارٹ اور پارسل نہ بن جانا اللہ تمہیں ساب ساب ودایت دیتے اور وہ علیم اور حکیم ہیں جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فخش باتیں پھیلیں وہ دنیا اور آخرت میں دستناک سزا کے مستحق ہیں اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم اور کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق اور رخیم ہے تو یہ چیز جو ابھی تمہارے اندر پھیلی ہے یہ بترین نتائج دکھا دیتی اے لوگو جو ایمان لائے ہو شیطان کے نقشے قدم پر نہ چلو اس کی پیروی تو کوئی پاک کرتا ہے اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنے تذکیہ اور اپنے اصلاح کی توفیق اطاف فرما تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقدرت ہیں وہ اس بات کے قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنی رشتدار مسکین مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہیں کریں گے انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور اور رحیم ہے یہ آیات کس کے حق میں نازل ہوئیں اور کس تناظر اور کس پس منظر میں نازل ہوئیں اصل میں ہوا اور حالت یہ تھی کہ حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ عن اپنی بیوی کی رشتے کی بہن حضرت مستہ بن اساسا کی والدہ کی مالی کفالت کرتے تھے یعنی اپنی رشتے کی جو سالی ہیں اپنی رشتے کی سالی جو ہیں ان کی اور ان کے گھرانے والوں کی مالی کفالت کرتے اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت ابو وکر صدیق کو بہت سا مال دے رکھا تھا اپنے مال کو کیسے خرش کرتے تھے وآت المال علی حب زو القرب نیکی کے پیمانے اور تصور پر پورا اترنے کے لئے اپنے مال کو اللہ کی محبت میں اپنے رشتدار کو دیتے تھے اللہ نے قرآن میں حکم دی ان کا حق سمجھ کے دیتے تھے لہٰذا حضرت ابو بکر صدیق اپنے مال میں سے کچھ مال حضرت مستہ بن اساسا کی والدہ جو رشتے میں ان کی سالی تھی ان کو وہ مال دیتے تھے اپنے صدقات اور اپنے خیرات سے ان کی مالی کفالت کرتے تھے اور پورے گھرانے کے خراجات کو اٹھائے ہوئے تھے اب کیا ہوا جب حضرت عائشہ رضی اللہ انہا پر ان کی بیٹی پر ان کے جگر کے ٹکڑے پر حضرت مستہ بن اساسا کی طرف سے یہ الزام لگ گیا تو ایک فطری سا ایک فطری سا ماملہ تھا کہ جس باپ کی باپ کی بیٹی پر جس شخص نے الزام لگایا ہو اور اس کو اتنا دکھ غم اور اس کی آبرو زنی کی اتنی نیگٹیو کوشش کی ہو ظاہر ہے اس باپ کے دل میں اس کے خلاف ایک دشمنی ایک بغض ایک ناپسندیدگی اور اس کے ظلم کے خلاف ری ایکٹ کرنے کا جذبہ تو آئے گا انسان ہی تھے نا یہ لوگ یہ فطری سے کیفیت تھی اس کے خلاف ایک انتقامی کیفیت دل میں آنی ضروری تھی یہ جو ایک ناپسندیدگی کی کیفیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں ایک فطری طور پر آئی تو انہوں نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں مستہ بن اساسا اور ان کے گھر والوں کی مالی کفالت نہیں کروں کہ وہ شخص جس نے میری بیٹی کی بدنامی کے درپیہ ہو گیا تھا وہ شخص جس نے میری بیٹی پر جھوٹا الزام دھر دیا تھا اور ناوز بلہ میری بیٹی کی ذلت اور رسوائی کی کوشش کی تھی میں اس کی مالی کفالت نہیں کروں یہ فطری سا ایک جس بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہیں قسم کھالی اب جب آپ نے قسم کھالی تو یہ قرآن کی آیت ناصل ہو گئی کہ تم میں سے جو لوگ صاحب فضل ہیں جن کو میں نے اپنے فضل سے مال دے رکھا ہے جو صاحب مقدرت ہیں وہ اتنی قدرت رکھتے ہیں کہ اپنے وہ غریب مسکین رشتداروں کے اوپر خرچ کریں تو انہیں خرچ نہ کرنے کی قسمیں نہیں کھانی چاہیے بلکہ ان کو معاف کر دینا چاہیے اور ان پر خرچ کرنا چاہیے کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے اللہ اکبر صحابہ اکرام کیسے تھے قرآن کی آیت اترتی تھی آپ یہ طریقہ کرتے تھے تو صحابہ اکرام قرآن کی آیت کی صرف تلاوت نہیں کرتے تھے صرف حفظ نہیں کرتے تھے صرف اس کے ایک ایک لفظ کو دس دس نیکیوں کے عجر کی حرس سے نہیں پڑھتے تھے کیا کرتے تھے صحابہ اکرام قرآن کا حکم افلا تتفکرون افلا یتدبرون اس پہ غور کرتے تفکر کرتے تھے اس کے معانی اور مفہوم کو کھنگالتے تھے اور کھنگال نے کا ایک طریقہ کہ اس کی نظر میں اپنا محاسبہ کرتے تھے یہ حکم کیا کہہ رہا ہے اس حکم کا مطلب کیا ہے اس آیت کا پیغام کیا ہے اور اس پیغام کے تناظر میں میرا طریقہ کیا ہے یہ آیت مجھے کیا بتا رہی ہے اس آیت میں میرے لئے کیا سبق اور اصول ہے اور اس پیغام کے تناظر میں میرا رویہ کیسا ہے یہ ہے تفکر یہ ہے تطبر قرآن کو پڑھ کے صرف لذت لذت سننا یا محض اس کے ایک ایک ہر پر دس نیکیوں کے لیے پڑھنا یا برکت کے لیے پڑھنا یہ مقصد نہیں تھا ان کا یہ طریقہ نہیں تھا ہاں یہ سب کچھ تو وہ سمیٹتے ہی تھے لیکن یہ ان کا مقصد اور غرض اور غیت نہیں تھی سنتے تھے سمجھتے تھے میں کیا کر رہا ہوں یہ کیا کہہ رہی ہے اپنا محاسبہ اور پھر محاسبے کے بعد مومنوں کے صفت کیا ہوتی ہے وَلَذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً جب ان کو اپنا اپنی کوئی کمی کوتاہی نظر آ جاتی تھی اللہ یاد آ جاتا تھا تو اپنی کمیوں کوتاہیوں کا اطراف کرتے تھے اطراف خطا ندامت پشیمانی شرمندگی استغفار اور استغفار کیسے کرتے تھے صرف استغفار اللہ معاف کر دے نہیں اصلاح کا باتہ کیونکہ توبہ کی قبولیت کیلئے اصلاح لازم ہے یہی طریقہ ہوا حضرت ابو بکر صدیقہ جب یہ آیت پڑھی آج کے لوگوں کی طرح آج کے لوگ تو قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اندھے بہرے ہو کر گرتے ہیں ایک کان سے پڑھتے ہیں ایک کان سے نکالتے تھے سوچا کہ اس آیت میں میری لئے کیا پیغام ہے مجھے کیا کہہ رہی ہیں what am I doing اللہ اکبر یہ تو مجھے بتا رہا ہے رب کیونکہ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ ہم سے ہم کلام ہوتا ہے نا جب اللہ ہم کلام ہو تو سوچا کریں کہ میرا رب مجھے کیا کہہ رہا ہے یہ صرف مکہ والوں کو نہیں کہتا جب میں قرآن کی آیت پڑھتی ہوں تو میرا رب مجھے بھی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے سوچا کریں میرے رب نے مجھے کیا کہہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سوچا میرے رب نے مجھے کیا کہہ بھانپ گئے سمجھ گئے اللہ اللہ تو تو مجھے کہہ رہا ہے میں نے جو وہ قسم کھائی تھی صدقہ خیرات نہ کرنے کی مستہ بن اساسہ کے گھرانے کو یہ تو تو مجھے کہہ رہا ہے یہ تو تو مجھے سمجھا رہا ہے یاد رکھئے گا قرآن کی آیات صرف ان کو نہیں کہتی تھی ان کو نہیں سمجھاتی تھی ہم میں سے ایک ایک کو مخاطب کر کے میرا رب مجھے اور آپ کو احکامات بتاتا ہے یہ تو میرا رب مجھے کہہ رہا ہے اس قسم کے بدلے سمجھا رہا ہے فوراں محاسباں فوراں اعتراف خطاں فوراں نادم ہوئے پرشمان ہوئے اسلاح کی طرف گامزن ہوئے کیا کیا قسم کھا رکھی تھی آپ کیا کہتے یہ کہتے ہیں میں تو قسم کھا لی اب قسم نہیں توڑ سکتا حدیث نے طریقہ بھی تو بتایا ہے کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی گناہ کے کام کے کرنے اور نیکی کے کام کو چھوڑنے کی قسم کھا لے جب تم میں سے کوئی شخص گناہ کے کام کو کرنے اور نیکی کے کام کو چھوڑنے کی قسم کھا لے اس نے یہی تو کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان سے یہی تو ہوا تقتہ رحمی کی قسم اپنے قریب مسکین رشداروں اور مال روکنے کی قسم جب تم میں سے کوئی شخص ایسی قسم کھا لے اسے کیا کرنا چاہیے اسے چاہیے کہ اپنی قسم توڑ دے قسم کا خفارہ ادا کر دے اور نیکی کرتا رہے اور برائی سے رکا رہے حضرت ابو بکر صدیق نے اس قرآن کی آیت کو دیکھا اسلاح کا طریقہ حدیث سے سکھا یہی تو ہے فوراً اپنا محاسبہ کرنے کے بعد خطا کا اعتراف کیا اس کو انا کا معاملہ نہیں بنایا اس پر زد نہیں کی کیلو کال نہیں کیا اپنے رویے کو کور اپ کر کے لوجیکلی جسٹیفائی نہیں کیا نہیں اختیار کیا یہ نہیں کہا کیوں میں کیوں دوں میری بیٹی پر الزام لگانے والے کو میں کیوں دوں نہیں دے سکتا میں نہیں میرا دل مانتا میں نہیں کر سکتا اس ظالم کے ساتھ نہیں کیلو کال نہیں ہے بحث تقرار نہیں ہے کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے اللہ کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آ جاتی ہیں تو ہم اپنے اختیار سے دست بردار ہو چکے ہیں کلمے کے بعد مومن کے پاس اختیار اعمل نہیں وہ قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرتا ہے فارن کیا کیا اپنی قسم توڑی قفارہ ادا کیا قسم کے توڑنے کا قفارہ دوھرا لیجئے تین روزے رکھنا یا دس مسکینوں کو کھانا کھلانا یا دس مسکینوں کو عصد درجے کا لباس پہنانا یا ایک غلام آزاد کرنا معلوم نہیں حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا لیکن اپنے قسم کے توڑنے کا قفارہ ادا کیا اور کیا کیا مومنوں کی صفت کیا ہے جنتیوں کی صفت کیا ہے اور یہ تو وہ جنتی ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جنت کی آٹھوں دروازوں کا ذکر کیا کیا کوئی ایسا بھی کچھ ٹصیب ہوگا جس جنت کی آٹھوں دروازوں سے پکارا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقاطب کر کے فرمایا تھا تمہارے علمِ خدیث کا حرص دیکھ کر مجھے امید ہے کہ شاید تم انہی میں سے ہوگے تمہارے علمِ خدیث کے علم کا حرص دیکھ کر مجھے امید ہے کہ شاید تم انہی میں سے ہوگے تو یہ تو وہ ہیں جن کیلئے آپ نے فرمایا تھا کہ شاید تم انہی میں سے ہوگے جن کو آٹھوں دروازوں سے پکارا جائے گا کیا ترویہ اصلاح کیسے کی تھی جنتیوں کی صفت ہم نے پڑھی تھی کیا ہے کیا کرتے ہیں قاسمین الغائز غصہ پی جاتے ہیں لوگوں کو ماف کر دیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اب آپ کو تشریح نظر آئے گی غصہ تو بہت آیا ہوگا مستہ بن اساسہ پر کیسے نہیں آسکتا ایسی بیٹی پر اتنا بڑا ظلم کرنے والے پر غصہ نہیں آیا ہوگا پی گئے پینے کے بعد کیا کیا ماف کر دیا کیونکہ اللہ نے کہا تھا ماف کر دو اور ویسے بھی ماف کرنے کے لئے اللہ نے کہا تھا کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں ماف کرے یہ لوگ اس لیول پر اتنے عمل کرنے کے باوجود چاہتے تھے کہ اللہ ہمیں ماف کر دے اتنی نیکیوں کے باوجود اللہ کی بخشش کے طلبکار تھے اور وہ بھی یاد رکھئے کہ جو کسی کے ایب پر پردہ ڈالتا ہے اللہ اس کے ایب پر پردہ ڈالتا ہے جو کسی کو ماف کرتا ہے اللہ اس کو ماف کرتا ہے چاہتے ہیں کہ اللہ ایب پر پردہ ڈالے اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی تو نے دنیا میں اتنی عزتیں دیئے تو نے دنیا میں اتنی عزتیں دیئے اور اتنی زلطوں سے بجھایا ہے اللہ تو نے ہمارے اتنے ایب پر پردہ ڈالا ہے اللہ سبحانہ تعالی قیامت کے دن بھی ہمارے عیبوب اور پردہ ہی ڈال دینا اللہ قیامت کے دن ہمارے تمام عیبوب اور پردہ ڈال دینا اللہ اپنا حساب آسان لینا یارحم و راحمین اس دن کی زلطوں اور عصوائیوں سے بچا لینا اللہ جو یہاں عزتیں دیئے اللہ وہاں وہاں کی زلطوں سے اور قواریوں سے بچا لینا اللہ یہاں جو امن دیئے اللہ وہاں امن عطا فرما دینا اللہ یہاں جو خوف سے بچائے اللہ وہاں کے خوف سے بچان لینا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بھی لوگوں کے ابوں پر پردہ ڈالنے کا ذرف عطا فرما دے چاہتے ہیں کہ آپ کے ابوں پر پردہ ڈالا جائے تو لوگوں کے ابوں پر پردہ ڈالنا سیکھ لیجئے اور چاہتے ہیں کیا خیال ہے چاہتے ہیں کہ ماف کیے جائیں کتے گناہ ہیں کتے قصیر ہیں چاہتے ہیں کہ ماف کیے جائیں تو لوگوں کو ماف کرنا سیکھ لیجئے یاد رکھئے میں اور آپ میں اور آپ اگر اللہ کا بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اتنے بڑے رب کی نافرمانی کرنے والے کو وہ اتنا بڑا رب ماف کر دیتا ہے تو انسان تو انسان کے خلاف کیا کرتا ہے کچھ بھی نہیں کر سک رہا ہوتا چھوٹی سی نافرمانی چھوٹی سی سرکشی کرنے والے کو ہم ماف نہ کر سکیں اور اللہ سبحانہ تعالی اتنی بڑی ذات کی نافرمانیاں کر کے یہ ایکسپیٹ کرنے کہ وہ ماف کر دے گا رب اغفر ورحم وانت خیر وراخمین اللہ ہم انکا عفوون اللہ ہم انکا عفوون تحب اللہ فعفوون 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 حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی چاہتے تھے کہ جنتیوں کی صفت میں اور جنت تمہیں داخل ہو جائیں غصے کو پی گئے پھر کیا کیا ماف کر دیا مستہ بن اساسا جا میں نے تجھے تیرا عمل ماف کر دیا پھر کیا کیا احسان کیا اللہ کے محبوب بندوں کی صفت میں شامل ہونا چاہتے ہیں نا ایسے نہیں ملتی محبت اللہ کی محبت ملتی ہے اللہ کے محبت کے حق دار بنتے ہیں نفس کو مارنے پر ضبط نفس چاہیے اللہ کے محبوب بندوں کی صفت میں شامل ہونے کیلئے احسان کیا اپنی بیٹی پر اپنے جگر کے ٹکڑے پر اتنا بڑا الزام لگانے والے پر احسان کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ساری زندگی جتنی حضرت مستہ بن اساسا کے گھر والوں کی کفالت کرتے تھے اس سے دہری کفالت وفات کے وقت تک کرتے رہے یہ ہے احسان یہ ہے جنتیوں کی صفت یہ صحابہ اکرام انمتہ الہم کی زندگی میں نظر آتی ہے قرآن پڑھتے ہیں تو لگتا ہے شاید یہ بشری تقاضے پر ممکن ہی نہیں رسولوں نے نمونہ کر کے دکھایا انبیاء نے نمونے قائم کر کے دکھایا قرآن کی آیات کی عمل پر صحابہ اکرام نے کر کے دکھا دیئے اللہ ہمیں انمتہ الہم کی رستے پر چلنے کی صرف دعائیں کرنے کی نہیں ان کے رستوں کو سیکھنے ان کو سمجھنے ان کو یاد رکھنے اب پھر ان کے رستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے کتنا خوبصورت نمونہ ہے احسان کا غصہ پی گئے پھر کیا کیا ماف کر دیا اور کیا کیا آخری وقت تک نستہ بن اساسہ کے گھر بالوں کے ساتھ احسان کا طریقہ اختیار کر لیا اللہ نے فرمایا تھا کیا تم چاہتے نہیں کہ اللہ تمہیں ماف کری اور اللہ کے صفت یہ ہے کہ وہ غفور الرحیم اللہ ہمیں صحابہ اکرام کی اس انداز سے قرآن پڑھنے اس انداز سے اس کے ساتھ جڑنے اس انداز میں تفکر تدبر کرنے اور اس انداز میں اپنا محاسبہ کر کے اصلاح اور تسکیہ کرنے کی توفیق عطا فرما جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تحمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لانت کی گئی ہے اور ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے قبیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں جس میں لانت کے الفاظ ہیں جس میں حرام کے الفاظ ہیں حدود اللہ کے الفاظ ہیں جس میں جہنم کی وعید ہے اور جس میں اللہ نے قرآن اور حدیث میں کہا ہے کہ اللہ ان سے بات نہیں کرے گا دیکھے گا نہیں ان کو گناہوں سے بات نہیں کرے گا یہ کونسا گناہ ہے کسی پاک دامن بھولی بھالی عورت یا مرد پر الزام لگانا بد کرداری کا زناکاری کا فہرش کام کا کونسا گناہ ہے کبیرہ گناہ لعن فی الدنیا والآخرہ اور پھر یہ کونسا گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے اور لانت کیا ہے اللہ کی رحمت سے محروم ہی جو اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا وہ کہاں جائے گا جہنم اس کا ٹھکانہ ہے وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جب ان کی اپنی زبانیں ارے جس زبان سے تم کسی پر الزام لگاتے تھے وہ زبان ہی تمہارے خلاف گواہی دے گی استغفر اللہ ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے اس دن وہ اللہ اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے گا جس کے وہ مستحق ہیں اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے اور سچ کو سچ کر دکھانے والا خبیص مرد نے خبیص مرد خبیص عورت نے خبیص مردوں کے لیے اور خبیص مرد خبیص عورتوں کے لیے پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور رزقِ قریم ہے اللہ نے کل بھی نکاح کا پیمانہ اور میار بتایا تھا زانیوں کے لیے کہ جو زانی ہے اس کا نکاح کس کے ساتھ کرنا یا زانیہ عورت سے کرنا یا مشرق سے کرنا یہاں پر نکاح کا ایک اور پیمانہ بتایا جا رہا ہے کہ جو خبیص ہے ان کا نکاح خبیص عورتوں کے ساتھ کرنا اور جو خبیص عورتیں ہیں ان کا نکاح خبیص مردوں کے ساتھ کرنا اور جو پاکیزہ عورتیں ہیں ان کے لئے پاکیزہ ہی مرد تلاش کرنا اور جو پاکیزہ مرد ہیں ان کے لئے پاکیزہ عورتیں تلاش کرنا گویا نکاح کا ایک پیمانہ دین بتایا جا رہا ہے آپ نے بھی تو تصدیق فرمائی تھی آپ نے فرمایا تھا تم عورتوں سے ان کے مال ان کے حسن ان کے نصب کی بنیاد پر نکاح کرتے ہو تمہارا بھلا ہو تم عورتوں سے ان کے دین کی بنیاد پر نکاح کرو پھر آپ نے فرمایا تم عورتوں سے ان کے مال کی بنیاد پر نکاح نہ کرنا ہو سکتا ہے ان کا مال ان کو ہلاکت میں ڈال دے تم عورتوں سے ان کے حسن کی بنیاد پر نکاح نہ کرنا ہو سکتا ہے ان کا حسن کو بربادی کی طرف لے جائے تم عورتوں سے ان کے دین کی بنیاد پر نکاح کرو اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب تمہیں کسی شخص کے طرف سے نکاح کا پیغام آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو اس نکاح کے پیغام کو قبول کر لیا کرو تو گویا نکاح کا پیمانہ دین اخلاق اس کا طویب اور اس کا پاکیزہ ہونا ہے اور دوسری بات کیا سمجھائے جا رہی ہے کہ جوڑ ویسے ہی بنانا بے ربط جوڑ نہ بنا دینا خبیصوں کا جوڑ خبیصوں سے کرنا اور طویبوں کا جوڑ طویبوں سے کرنا لیکن آج ہمارے معاشرے میں یہ طریقہ امی رائش نہیں ہے اور یہ کیوں ضروری ہے وہی بھر جو میں حسن کہہ رہی دی کہ ایک مچھلی سارے جل کو سارے پانی کو گندہ کر دیتی ہے ایسا ہے کہ نہیں تو جو خبیص ہے اس کو خبیص ہی کے ساتھ باندو اگر کسی خبیص کو کسی نیکوکار کے ساتھ باند دیا تو شیطان اس کی خباستوں کے ذریعے اس کا ایمان اور اس کے عمل کو بھی برباد کرے گا آج ہمارے معاشرے میں شاید اس کے برخلاف کچھ روائیہ نظر آتا ہے مائیں اپنے بیٹے کی ہر کارستانی کو جانتی ہیں اس کا شرابی ہونے کا بھی پتا ہے اس کے زنا کا بھی پتا ہے بہنوں کو اپنے بھائیوں کا کچھے چٹھے کا پتا ہوتا ہے لیکن ڈھونٹی کیسی بہبی ہیں ڈھونٹی کیسی بہو ہیں وے خیاب بدکار فخش بیٹے اور بھائی کے لیے ڈھونڈی جاتی ہے بھولی بھالی پاک دامن نیک سیرت بچی اور کہا کیا چاہتا ہے خودیہ کس کو ٹھیک کر لے گی نہیں نہیں اس کو ٹھیک نہیں کر لے گی وہ جیسا ہے اس کو ویسے کی پلے باندھو ارے کسی اور کا دین تو برباد نہ کرے کسی اور کا ایمان تو برباد نہ کرے تو بڑا خوبصورت سا پہمانہ اللہ سبحانہ تعالی نے دے دیا کہ ایک جیسوں کو ایک جیسوں کے ساتھ باندھا جائے تاکہ کم از کم تویب لوگوں کا ایمان تویب لوگوں کے عمال وہ بچ جائیں اور ان کے عمال میں ثابت قدمی اور ان کی ایمان کی حفاظت کا معاملہ اختیار ہو جائے اللہ سبحانہ تعالی اللہ ہمیں تویبین میں بنا دے اللہ ہم جعلنی من تویبین اللہ اللہ ہم جعلنی من تویبین وجعلنی من المتتوہرین اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان تویبین اور ان متتوہرین میں سے بنا دے اور اللہ ہماری اولادوں کو ایسے ہی تویب جوڑتا فرما دے اللہ ہماری اولادوں کی عزتوں کی عابروں کی عصمتوں کی نگاہوں کی ہاتھوں پاؤں کی اللہ حفاظت فرما اللہ ہاتھ پاؤں اللہ ہاتھ پاؤں نگاہیں کان خطا نہ ہو جائیں اللہ تیری نافرمانی کرنے والے نہ بن جائیں اللہ دلوں اور زبانوں کی حفاظتیں فرما عزت و عبروں اور عیصتوں کی حفاظتیں فرما اللہ باہیا طریقے اپنانے اور سکھانے کی تفیق کتاب فرما اللہ سبحانہ تعالی حیاء کی چادریں اڑنے کی تفیق کتاب فرما اللہ حیاء کے حقامات سکھنے سکھانے سمجھنے سمجھانے کی توفیق تا فرما اور اللہ اللہ بہترین ساتھی جوڑ تا فرما ربنا حبلنا من ازواجنا وزریتنا قررت عائن و جعلنا للمتقین اماما ربی حبلی من لدن کا ذریتا طویبتا انکا سمید دعا ربنا لا تزیق قلوبنا وعد اسحادیتنا وحبلنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہمہ و بحمدکا نشہد واللہ الہ الا انتا نستغبرکا و نتوب علیک سبحان ربکا ربنا عزتی اما یسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین